دوستو ریلیشنشپ میں کئی بار ایسا مور آ جاتا ہے جب آپ کو فیل ہونے لگتا ہے کہ پارٹنر اب ہمیں بالکل بھی ریسپیک نہیں کرتے ہیں بالکل بھی پیار نہیں کرتے ہیں اور اگر میں رود ہو اس کے سامنے گر گرہ ہو بہت زیادہ میں دکھی ہو جاؤ تو بھی پارٹنر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اگر آپ کے لائف میں ایسا سیچیشن آیا ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر پارٹنر کو بلکل بھی فرق پڑنا بند ہو گیا ہے آپ چاہے رو دھو گر گرہ ہو آپ کچھ بھی کرو پارٹنر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کس طرح سے آپ اس سیچیشن کو پھر سے صحیح کر سکتے ہو تو اس کے لئے میں آپ کو تین کام بتاؤں گی ذرا دھیان سے فل وچ کر لیجئے ویڈیو کو اور یہ جو تین کام میں بتاؤں گی نا بہت اچھے سے آپ سمجھ لیجئے پھر اس کو اپلائی کرنا پھر دیکھنا جس پارٹنر کو اب کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ کی رونے دھونے سے آپ کی دکھ سے ان کو ضرور فرق پڑنے لگے گا تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ذرا دھیان سے سن لیجئے آپ کے لئے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل میں نہیں ہو تو اب بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو پہلا جو کام ہے یہ ہے دوستو دیکھو جب پارٹنر کو فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے تب اس کے پیچھے آپ کو رونا دھونا بند کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کے پیچھے روتے دھوتے ہو بار بار اس کو میسج کرتے ہو بار بار کال کرتے ہو تو اس سے وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے اسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے آپ اسے تنگ کر رہے ہو جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ سوچ رہے ہو کہ میں اسے پیار جتا رہا ہوں میں اس کے لئے پاگل ہو رہا ہوں میں اس کو پیار دکھا رہا ہوں لیکن اصل میں وہ پیار نہیں دکھتا ہے اس کو اس کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑھا ہے مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے مجھے ایریٹیٹ کر رہا ہے اور جتنا زیادہ آپ اس کے پیچھے پڑھو گے اتنا ہی اس کو فرق کم پڑھنے لگے گا یہ سن کے آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہو رہا ہوگا کہ میں اسے اتنا پیار دکھا رہا ہوں یا پھر میں اسے اتنا پیار دکھا رہی ہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ایکچول میں ایسی بات نہیں ہے اس کو فرق پڑھتا ہے اس کو ایسا فرق پڑھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اور بھی آپ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سب سے پہلے بند کرنا ہے اس کی پیچھے رونا دھونا اس کو تنگ کرنا اس کو ایریٹیٹ کرنا یہ چیز آپ کو بند کر دینا ہے اب دوسرے کام میں آ جاتے ہیں جب پارٹنر کو فرق نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ کی ویلو اس کے نظر میں ڈاؤن ہو گیا ہے اور اسی لئے اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو آپ کو اپنی ویلو بڑھانا چاہیے جب آپ اپنی ویلو بڑھاؤ گے آٹومیٹیکلی سامنے والے کو فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا ابھی آپ کی ویلو کم ہو گیا اسی لئے وہ اب آپ کے اوپر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ایک چی سوچو جب ریلیشنشپ شروع ہوا تھا تب وہ آپ کے اوپر کتنا دھیان دیتا تھا کتنا اس کو فرق پڑھتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر آپ تھوڑا بھی غصہ ہو جاتے تھے تو پھر ان کو کتنا فرق پڑھتا تھا وہ آپ کو منانے کے لئے کیا کیا کرتا تھا لیکن اب اب آپ کو چاہے کتنا بھی غصہ ہو چاہے اب کتنا بھی آپ کی فیلنگز ہرٹ ہو چاہے کتنا بھی آپ رو رہے ہو لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا تو کیا بدل گیا ہے دوستو آپ کی ویلو بدل گیا ہے تب آپ کی ویلو بہت زیادہ تھا اب آپ کی ویلو زیرو ہو گیا ہے ابھی آپ مجھ سے پوچھو گے کہ پہلے والی ویلو میں کیسے واپس لاؤ تو پہلے والی ویلو آپ واپس لاؤ سکتا اپنی ویلو بڑھا کے جیسے آپ اپنی ویلو بڑھاؤ گے ویسی پارٹنر کے نظر میں آپ ویلویبل بنوگے اور جیسے آپ ویلویبل بن جاؤ گے ویسے پارٹنر کو پھر سے فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا تو ابھی ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی ویلو نہیں بڑھاتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو خود کی اوپر دھیان دینا چاہیے آپ کو اپنی اوپر انیلائسز کرنا چاہیے کہ میرے میں کیا بدل گیا ہے کسی لئے میرا ویلو ڈاؤن ہو گیا ہے میں ایسا کیا کرتا ہوں یا پھر میں ایسا کیا کرتی ہوں جس لئے پارٹنر مجھے ویلو نہیں دیتے ہیں مجھے کوڑی کے بھاؤں نہیں پوچھ رہا ہے تو میرا وہ کون سا گلتی ہے تو یہ کیا کرنا چاہیے آپ کو خود کی اوپر انیلائسز کرنا چاہیے خود پر جیسے آپ دھیان دوگے جیسے آپ خود کی اوپر بیچار کروگے آپ کو ساف ساف سچائی دکھنے لگے گا پھر کیا کر سکتا ہوں آپ ان ساری چیزوں کو چینج کر کے خود کو پھر سے ویلویوبل بنانے کی کوشش کر سکتے ہو اور جیسے خود کا ویلویوبل بناوگے آپ دیکھنا پارٹنر آپ کے پیچھے کس طرح سے پڑھتے ہیں کس طرح سے پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پی بھی پارٹنر کو فرق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب دوستو آ جاتا ہے لاسٹ پوائنٹ میں جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ہے دوستو جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی پارٹنر کو کچھ بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہے آپ کی دکھ سے آپ کی رونے سے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہے وہ بلکل شانت ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ مر رہے ہو تب آپ کو سائلنٹ ہو کے اپنا کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ اتنے سا سائلنٹ ہو جائے اس کے پیچھے رونا دھونا یہ سب کچھ بند کر دو اور آپ کو کس جس میں فوکس کرنا ہے اپنے کام میں ہر ایک انسان کا ایک اپنا کام ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ ہے اس کا کام ہے پڑھائی کرنا جو ہاؤز آئف ہے اس کا کام ہے گھر کو اچھے سے سنبھال کے رکھنا جو جوب کرتے ہیں اس کا کام ہے اچھے سے جوب کو کرنا جو ٹیچر ہے ان کا کام ہے اچھے سے پڑھانا اس طرح سے دوست ہر کسی کا ایک اپنا کام ہوتا ہے ویسی آپ دیکھو آپ کا اپنا کام کیا ہے کیا آپ کا پیشن ہے کیا آپ کا پروفیشن ہے کیا آپ کا اپنا کام ہے اور اس کام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور آپ کو سائلنٹ ہو جانا چاہیے اور اگر آپ اپنے کام پر زیادہ فوکس کر کے اپنے آپ کو پھر سے valuable بنا پاؤ گے تو پھر دیکھنا کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر سے پارٹنر کو فرق پڑنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ جو میں تین پوائنٹ بتائی آج کے ویڈیو میں اگر آپ کو لگ رہا بس سن کے ہی آپ کے relationship میں changement آ جائے گا آپ کے پارٹنر کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس کو آپ کو صحیح سے apply کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو صحیح سے apply کروگے جو بھی تین پوائنٹ بتائی اپنے life میں آپ اس کو implement کروگے پھر آپ کا life دیکھنا change ہوگا پھر سچ میں دیکھنا جس پارٹنر کو ابھی بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس پارٹنر کو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی فرق پڑنے لگے گا پھر آپ کچھ بھی بولوگے تھوڑا بھی ناراض ہو جاؤگے تو وہ آپ کو منانے کے لیے پھر سے پاگل ہو جائے گا ایک دم پہلے کی طرح تو خود کو پہلے اس قابل بناوا اور آپ میں وہ potential ہے آپ ضرور بنا سکتے ہو تو بس آپ نے اوپر دھیان دو اپنے کام کو دھیان سے کرو silent ہو جاؤ اس کے پیچھے رونا دونا گریرانا بند کرو اپنے کام میں زیادہ فوکس کرو اپنے آپ کو valuable بناو پھر دیکھو پارٹنر کس طرح سے آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دھیان سے سنتا ہے دھیان سے آپ کو قدر کرتا ہے اور اس کو کتنا زیادہ ہر ایک چیز میں فرق پڑتا ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا ضرور کومنٹ کرنا سب میں شیئر کر دو تاکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا پرابلم نہ ہو اور ایسی ویڈیوز ریگولرلی چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میں اسے ڈائریک کال پر بات کرنا چاہتے ہو تو کال می فورس یا پھر سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر پیٹ کالنگ بک کر کی بھی اپنے ایسا دائریک کال پر کر سکتے ہو تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکی لئے بائی